بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حالچال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام دوستوں کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو صحت عطا فرمائے اور آسان ذرائع سے اللہ پاک سب کو رزق عطا فرمائے اور سارے مسلمانوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے تو دوستو سب سے پہلے میں ان دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں جن کے ای میلز کا یا کومنٹس کا میں وقت پر جواب نہیں دے سکا تو سب سے پہلے میں ان سے یہ سوری کرتا ہوں معذرت کرتا ہوں کچھ ہماری مصروفیت ہیں ڈیٹا اکٹھا کرنے میں ہمیں کافی دیر بھی لگتی ہے اور کچھ پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں تو پتا ہے کہ پاکستان میریکل الیکشن کے دن ہیں تو اس وجہ سے کچھ ہماری کافی مصروفیت ہیں تو میں ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ میرا اس چیز کا برا نہ منائے کیونکہ میں ہر بندے کو وقت پر جواب نہیں دے سکتا اور کئیوں کو تھوڑی دیر بعد بھی دیتے ہیں کئی رہ بھی آتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سارے دوستوں کو وقت پر رپلائی کریں انشاءاللہ تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بکروں اور چھتروں کے لیے ونڈا تیار کرنا خود اپنا ذاتی ایک وہ ونڈے ہیں جو آپ بازار سے مارکٹ سے لے کہتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بزاتے ہیں کہ کیا نقصان ہوتے ہیں ان کے تو دوستو یہ ونڈا آپ اپنے گھر میں اپنے فارم کے اوپر آپ بہت آسانی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بازار کے ونڈے سے بہت زیادہ ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں تو دوستو جو ونڈا آپ بازار سے خریدتے ہیں اس میں سے تو جو کمپنیاں کا ونڈا اچھا آ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے اور اگر آپ کچھ تھوڑا سستہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں سستہ لے کے آتے ہیں تو دوستو وہ نہ صرف آپ کا فیدا کرنے کی بجائے وہ آپ کا نقصان کرتا ہے بلکہ جو دودھ والے جنور ہیں یا دوسرے ہیں وہ سارا ان کے پروڈکشن میں کمی انعشروحیتی ہے گوشش والے جنور بھی اپنا وزن گروت نہیں کرتے تو جو اگر آپ بازار سے بھی خریدتے ہیں تو یہ پہلے ضرور اس کے بارے میں ملومات حاصل کر لیں دوسرے اپنے فارمر حضرات سے دوستوں سے یا کسی سے بھی تو اچھی کمپنیز کا جو ونڈا ہے وہ استعمال کروائیں نہیں تو پھر ہم نے یہ فارمولا ایک بنایا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بتائیں گے تاکہ وہ اپنا خود سے تیار کر سکیں تو یہ جو ونڈا ہے دوستوں یہ آپ اپنے بکروں اور چھتروں کو کھلا سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو ایک سو کلو وزن جو ایک مقدار ہم نے تیار کی ہے اس کے مطابق ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستوں جو جو ہوتے ہیں جو یہ آپ نے بیس کلو گرام لینے ہیں اور کالے چنے آپ نے لینے ہیں سترہ کیجی سترہ کلو گرام تو دوستوں چوکر گندم یہ آپ نے لینا ہے چالیس کلو گرام اور کھل بنولا یہ آپ نے لینا ہے بیس کلو گرام اس میں آپ ڈالیں گے مینرل پاودر یا ڈی سی پی پاودر یہ آپ نے دو کلو ڈالنا ہے اور آئیوڈین ملا جو نمک ہوتا ہے وہ آپ نے اس سارے میں ایک کلو ڈالنا ہے یہ ٹوٹل وزن بن جاتا ہے سو کلو گرام تو دوستوں یہ صبح اور شام آپ نے آدھا کلو کھلانا ہے ایک جانور کو لیکن اس کی صحت اور عمر کے اعتبار سے جیسے جیسے وہ زیادہ کھائے تو پھر اس کو آپ زیادہ دے سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی کسی تیہ کے اندر وہ چنے زیادہ ہو یا گندم کا چوکر زیادہ پڑا ہو بلکل آپ کی تسلیح ہو جائے کہ یہ اس کا جو ایک مکسچر بن چکا ہے بلکل ایک ایک اجزہ جو اس کے ساتھ مل گیا ہے گل گیا ہے اندر تو پھر اس کو دیں یہ آپ ترتیب دوبارہ سن لیں آپ اگر لکھنا چاہیں تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں جو آپ نے 20 کلو گرام لینے ہیں کالے چنے آپ نے 17 کلو گرام لینے ہیں اور چوکر گندم کا جو ہے وہ 40 کلو گرام لینے ہیں خل بانولا 20 کلو گرام لینے ہیں مینرل پاوڈر اور یا پھر یا مینرل پاوڈر لینے یا پھر ڈی سی پی پاوڈر ملتا ہے ایک جا پانی وہ 2 کلو ڈال دیں آئیوڈین ملا نمک 1 کلو گرام اور یہ کل وزن آپ کا 100 کلو گرام ہو گیا ہے باقی اگر آپ کے پاس جانور زیادہ ہیں تو آپ اس کو ضرب دے لیں یعنی کہ فرض کریں آپ کا ڈیلی اگر آپ کے پاس 100 جانور ہے 100 بکرہ چھترہ ہے تو دوستو آپ اس کو ضرب دے کے اپنی مقدار کے حساب سے بنا سکتے ہیں کہ آپ فرض کریں ایک جانور کے لئے آدھا کلو ہے تو 100 کلو 50 جانوروں کے لئے ایک دن کا کافی ہے تو اسی طرح اگر آپ کے 100 جانور ہیں تو آپ اس کو اور بھی اس کے ساتھ کلگولیٹ کر لیں ضرب دے لیں تو انشاءاللہ اس کی جو ریزلٹس ہیں وہ بڑے ہی زبردست آئیں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے ونڈا بنانے کا طریقہ یہ ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو ہے نئی اپڈیٹس ہے آپ کو فوراں مل سکے تو دوستو پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھنا اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی